اسلام علیکم جو دوست بھی گھر کے لیے لون لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو دہاڑی دار لوگ ہیں بلکل مزدور لوگ ہیں وہ بھی آپ بینک سے کرز لے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی تنفیہ صرف صرف سات ہزار روپے ہے تب بھی بینک آپ کو لون دے گا تو دوستو اب آپ کو اور کیا چاہیے کہ میزان بینک آپ کو سات ہزار سیلری پر بھی لون دے رہا ہے کیونکہ سٹیٹ بینک کی نئی پولیسی کے مطابق میزان بینک نے لون دینا شروع کر دیا ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ آپ نے یہ لون کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ڈیکومنٹس کون سے ریکوائر ہوں گے اور آپ کو لون کس مقصد کے لیے ملے گا اور دوستو سب سے خوشی کے بعد کہ آپ کی جو تنخواہ تھی اس کی لیمٹ ختم کر دی گئی ہے اب جتنی بھی تنخواہ ہو آپ کی پہلے منیمم جو ہے وہ پچیس ہزار روپے سیلری تھی وہی لوگ اپلائی کر سکتے تھے لیکن اب اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے گارنٹی بھی ختم کر دی گئی ہے پہلے گارنٹی دینی پڑتی تھی مکان کے کاغذات دینے پڑتے تھے دکان کے کاغذات دینے پڑتے تھے اب ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اب صرف آپ نے اپلیکیشن لینی ہے اپنا لون اپلائی کرنا ہے اور اپنا گھر بنانا ہے اگر آپ قرائے پر رہتے ہیں اب آپ کی قسط جو ہے وہ قرائے سے کم ہوگی تو اپنا گھر بنائیے اپنے گھر میں رہیے اور اس کا جو قرائے آپ دیتے ہیں اس کی جگہ آپ یہ قسط دیں آپ کا گھر اپنا بن جائے گا تو دوستو میزان بینک نے ساری شرائطیں ختم کر دی ہیں پہلے شرط تھی کہ اگر آپ پانچ مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو آٹھ سو پچاس کیر فٹ کا کور ایریہ چاہیے تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اب آپ پانچ کا پانچ مرلے کور ایریہ بنا سکتے ہیں اور اس پہ جو لیمٹ ہے وہ چھے ملین کر دی گئی ہے یعنی ساٹھ لاکھ روپے تک کا کرزہ آپ اس سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو پہلے لیمٹ تھی کہ آپ پینتیس لاکھ تک کا گھر خرید سکتے تھے لیکن اب اس پر لیمٹ ختم کر دی گئی ہے اب آپ جتنے کا مرضی خرید لیں بینک آپ کو ساٹھ لاکھ روپے تک کا لون دے دے گا اس کے بعد اس میں ایک لیمٹ تھی کہ آپ نیا گھر خرید سکتے ہیں جو ایک سال پرانا ہو اس لیمٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اب آپ چاہے کوئی پرانا گھر ہو چاہے نیا ہو اس کو خرید سکتے ہیں صرف ایک شرط رکھی ہے کہ جو ویلی ہوگی مگان کی اس کا آپ کو ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اڈوانس دینا ہوگا اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے باقی جو تھوڑی وہ شرط ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے شرط ہے کہ آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ فرس ٹائم مہندر ہو کہ پہلے آپ کے نام پہ کوئی گھر نہیں ہونا چاہیے پہلی بار آپ گھر بنا رہے ہوں اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی شرط ہے کہ اس سہولت کو ایک بندہ ایک گھر سے ایک بار ہی اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو لیمٹ تھی گھر بنانے کی ایک سال پرانے کی وہ ختم کر دی گئی ہے اب آپ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں یہ لیمٹ ختم کر دی گئی ہے اب آپ بنا بنایا گھر خریدنا چاہیں وہ بھی خرید سکتے ہیں پلارٹ آپ کے پاس موجود ہے اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ پلارٹ خرید کر اس پر اپنی مرضی سے گھر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ لون حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کلیکٹر سیکیورٹی ریکائرمنٹ ہیں وہ ظاہر ہے بینک کی جو بھی ہوگی وہ آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر آپ کو بینک لون نہیں دے گا ایک اور جو لیمٹ تھی یہاں پہ آپ پڑ سکتے ہیں کہ پہلے لیمٹ تھی کہ جو نیا گھر بنا تھا ایک سال پرانا آپ اسی کو خرید سکتے تھے لیکن آپ اس کو ختم کر دیا گیا ہے دو ہزار تئیس تک اکتیس مارچ دو ہزار تئیس تک آپ کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ چاہے نیا گھر خریدیں پرانا خریدیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات رہے گی کہ ہم نے یہ لون لینا کیسے ہے تو اپلیکیشن فارم یہاں پہ موجود ہے یہ اپلیکیشن فارم آپ کو بینک سے مل جائے گا یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے ہر بینک کے پاس موجود ہے جہاں پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں بینک آپ کو یہ فارم دے گا اس کو آپ فیل کریں گے اور اس کے بعد ہے ریکوائیڈ ڈیکومنٹس کے اس کے لون کو لینے کے لیے کون کو اسے ڈیکومنٹس چاہیے تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس فارم ہونا چاہیے جو کہ آپ کو بینک سے مل جائے گا اس کے بعد پرڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ ہے یہ بھی آپ کو بینک سے ملے گا کہ آپ کے اور بینک کے درمیان ایک معیدہ طے پا جائے گا کیونکہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق آپ کو لون ملے گا تو جیسے جیسے آپ مکان کا قرائے دیتے رہیں گے تو آپ کے شیر بڑھتے رہیں گے اور انڈ میں جب آپ کے شیر زیادہ ہو جائیں گے تو یہ مکان آپ کے نام ٹرانسور کر دیے جائے گا اس کے بعد آپ کے شناختی کارٹ کی کافی اگر آپ کو کو پارٹنر لیتے ہیں کو پارٹنر دوستو بتاتا چلوں جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے کو پارٹنر بنائے پھر وہ اپلائی کریں جو باہر والے دوست ہیں جو اوورسیس پاکستانی ہے وہ بھی یہ لون حاصل کر سکتے ہیں تو ان کی ایک کافی لگے گی اور اس کے ساتھ ان کے کو پارٹنر کی کافی لگے گی دو پاسپورٹ سائز آپ نے فوٹو دینے ہے جو بالکل ریسینڈ ہو اگر آپ کا کو پارٹنر ہے تو اس کے بھی فوٹو لگیں گے اس کے بعد انڈرٹیکنگ ہے یہ آپ کو بینک سے مل جائے گا proof of allotment letter یعنی جو بھی زمین ہوگی جو documents ہوں گے وہ آپ کو دینے پڑیں گے بینک کو ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ بھی آپ ملازمت کرتے ہیں اس کا جو certificate ہے وہ آپ کو show کروانا پڑے گا کہ آپ کس جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں یا پھر اگر آپ خود اپنا کوئی business کرتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی جو income ہے اس کا proof دینا پڑے گا اگر آپ کی کہیں پہ ملازمت ہے تو اس کا certificate اگر آپ خود کوئی کاروبار کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ کو proof دینا پڑے گا کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں 6 مہنے کے آپ کی bank statement لگ جائے گی ظاہرہاں اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو account ضرور ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ میزان میں ہی ہو کسی بھی bank میں آپ کا account 6 مہنے کی statement آپ نے دے دینی ہے اگر آپ کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں تو پھر آپ کو salary sleep دینی پڑے گی جو کہ دو مہنے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو دوست self implied ہیں جو business کرتے ہیں دھیاری دار لوگ ہیں یا پھر جو کاروبار کرتے ہیں جیسے کریانے کا کاروبار ہو گیا کپڑے کا جوتے کا تو ان کی جو fix آمدنی نہیں ہے کہ مہنے کا وہ کتنا کماتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کچھ documents مانگے ہیں جس سے bank اندازہ لگا لے کہ آپ کی salary کتنی ہے آپ کی monthly income کتنی ہے آپ کتنا کماتے ہیں اس کے لیے فرض کریں آپ کی دکان ہے قرائے کی تو rent کا جو agreement ہوتا ہے دکان کا وہ آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد rent payment declaration اس کے بعد آپ کو utility bills دینے ہوں گے گھر کے دکان کے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کے بعد school کی fee یعنی بچوں کی جو fees ہوتی ہے وہ بھی ظاہر ہے ہزار دو ہزار جو بھی ہے اس کا آپ کے پاس proof ہوتا ہے وہ بھی آپ دیں گے اس سے bank کیا کرے گا کہ اندازہ لگا لے گا کہ آپ منتھلی کتنا خرچہ کر رہے ہیں فرض کریں اگر آپ کا خرچہ پندرہ ہزار روپے کا ہے تو bank کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مزکم پچی سے تیس ہزار روپے کمارے ہوں گے کیونکہ یہ چیزیں تو آپ کے خرچے میں آگئے کچھ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خرچے میں نہیں آتی جیسے خوشی گمی میں بندہ جاتا ہے کہیں پہ یا گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لے کے آتا ہے اس کا بل وغیرہ نہیں ہوتا تو اس سے bank اندازہ لگا لے گا کہ آپ کی انکم پچی سے تیس ہزار روپے ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے bank آپ کو لون دے گا تو میں دوبارہ آپ کو لے چلتا ہوں payment plan پر کہ اگر آپ کی انکم سات ہزار تین سو تیس سو روپے ہے تو آپ پانچ لاکھ روپے تک کا لون لے سکتے ہیں جو اور آپ کی منتھلی کسٹ جو ہے وہ صرف سے تیس سو روپے بنے گی دوستو اور کیا چاہیے اگر آپ سات ہزار روپے بھی کماتے ہیں آپ تیس سو روپے کسٹ دے کر اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ چودہ ہزار روپے بچا لیتے ہیں یعنی آپ کی منتھلی انکم چودہ ہزار چھ سو چھ سٹھ روپے بنتی ہے تو آپ بیس سال کے لیے لون لے سکتے ہیں جو کہ دس لاکھ روپے بنے گا اور آپ کی جو کسٹ ہے وہ صرف اور صرف چھ ہزار چھ سو روپے بنے گی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بیس سال بہت زیادہ ہیں آپ دس سال کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ تک کا لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کی انکم کم از کم گیارہ ہزار سات سو چھ روپے ہونی چاہیے تب آپ کو پانچ ہزار تین سو تین روپے کسٹ دینی پڑے گی دوستو صرف اور صرف پانچ ہزار روپے دے کر اگر آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو یہ اماؤنٹ کم ہے آپ دس لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی امام دنی کم از کم تیس ہزار پانچ سو ست روپے ہونی چاہیے پھر آپ کو دس ہزار چھ سو سات روپے اپنی کسٹ دینی پڑے گی کیونکہ دوستو جو ڈی پی آر ہوتا ہے وہ بینک کبھی بھی آپ کا زیادہ نہیں بنا سکتا فیفٹی پرسنٹ سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا یعنی آپ کی طرح پچیس ہزار ہے تو بینک جو ہے وہ دس ہزار سے زیادہ کسٹ نہیں بنا سکتا تو دوستو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی اس کے بعد کچھ پروسیسنگ چارجز بھی ہیں ان کو بھی بہت کم کر دیا گیا ہے پہلے پروسیسنگ چارجز آٹھ ہزار نو ہزار کے قریب تھے تو اب نئی پولیسی کے مطابق اس کو کم کر کے چار ہزار روپے کر دیا گیا ہے دوستو یہ ساری چیزیں حکومت نے کی ہے تاکہ گریب جو لوگ ہے جو مزدور طبقہ ہے پاکستان کا وہ اس میں اپلائی کر سکے وہ اپنا گھر بنا سکے کیونکہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر ہم بنا کر دیں گے تو ان کے ویجن کو پورا کرنے کے لیے بینک بھی اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے ہیں تو حکومت بھی اپنی طرف سے پورا زور لگا رہی ہے کہ پچاس لاکھ گھر تعمیر کریں تو بینک بھی جو ہے اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو گھر دیں اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری شرطوں کو ختم کر دیا گیا ہے اب جو دہاری دار لوگ ہیں اب بھی اگر وہ اپنا مکان نہیں بناتے تو پھر وہ نہیں بنا سکیں گے آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ میزان بینک سے یہ لون اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی جو عمر ہے کم از کم بیس سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیسٹ سال تک آپ یہ لون اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ منتھلی جو انکم تھی وہ اس کی شرط کو بلکل ختم کر دیا گیا ہے میریموم انکم جو ریکوائر تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب آپ جتنے بھی پیسے کماتے ہیں اگر آپ بلکل دہاری دار ہیں پانچ سو روپے تو ہر بندے کی دہاری ہوتی ہے پانچ سو روپے بھی کماتے ہیں ڈیلی کا تو پندرہ ہزار تو بنی جاتا ہے تب بھی آپ یہ لون اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے کہیں پر ملازمت ہے تب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو کمز کم تین سال کا عرصہ ہو چکا ہو ملازمت کرتے ہوئے پھر آپ یہ لون اپلائی کر سکیں گے اس کے بعد جو باہر والے دوست ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ کافی دفعہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کیسے اپلائی کریں گے یہاں پہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کے لئے کو اپلیکنٹ ضروری ہے کو اپلیکنٹ آپ بنائیں گے جو کہ پاکستانی ہوگا پھر آپ باہر سے اپلائی کر سکیں گے اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈی بی آر یعنی ڈیوٹھ برڈن ریشو جو ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہے میکسیمم اس سے زیادہ بینک آپ پر لوڈ نہیں کر سکتا اس سے زیادہ بینک آپ کی قسط نہیں بنا سکتا تو دوستو امیر ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے ڈاوٹ کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کومنٹ بوکس میں لازمی پوچھئے گا انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں آپ کو ضرور دوں گا تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ان دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجئے گا جو دوست اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں جو قرائے پر رہتے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اپنا گھر بنا کر قرائے سے جان چھڑائیں اور اپنا گھر بنائیں اپنے گھر میں شفٹ ہوں تو ان کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ